اسلام علیکم and welcome to farming protocol آج کی ویڈیو میں ہم گولڈن مصری کے 45 سے 50 دن والے فلوک کے اندر موجود ہیں تو انشاءاللہ آج کے اس فلوک کی مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس فلوک کا ابھی کتنا وزن ہے کتنی فیڈ کی بوریاں لگی ہیں اور کس کمپنی کی فیڈ استعمال کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیسن کا کیا خرچ آیا ہے کسی ڈیزیز کا اوٹ بریک ہوا ہے یا نہیں ہوا انشاءاللہ مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو لے کر دیں گے چلے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے ویوکورز جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ فارمنگ ریلیٹڈ اسی طرح کی انفرمیٹیوز آپ کو اس چینل پر ملیں گی تو چلے آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو باہر کا تھوڑا سو اوبرویو دکھانا چاہوں گا کہ باہر یہاں پر ٹیوبول لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ زمین کافی تھنڈی ہے اور فارم کو کافی حد تک گرمی سے بچنے میں مدد دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اہم ایک منیجمنٹ کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گرین شیٹ انہوں نے اپنے شیڈ کے باہر لگائی ہوئی ہے جہاں سے ڈریکٹ دھوپ آتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سائیڈ پہ پہلے چھاؤں تھی تو زیادہ چوزے اس سائیڈ کی طرف چلے جاتے تھے دوپ میں لیکن اب اس کے لگانے سے فائدہ یہ ہوا ہے کہ چوزے پورے شیڈ کے اندر آسانے کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو پورے شیڈ کے اندر بیٹھنے کی تھنڈی جگہ مل رہی ہے تو چلے آئیے شیڈ کے اندر چلتے ہیں اور اس کی مکمل ڈیٹیل لیتے ہیں یہ گولڈن مصری مکس سات ہزار چوزے کا فلاک ہے جس کی اب عمر پنتالیس سے پچاس دن کے درمیان ہے اور اس کا ویٹ گین آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ماشاءاللہ کافی اچھا ویٹ گین ہے اور اس میں سے انہوں نے پنتالیس دن کے بعد مرگا جو ہے وہ اندر سے دو سے تین ہزار تک جو مرگا ہے وہ پھیری والوں کو اندر سے سیل کیا ہے تقریباً آج سے ایک سے دو دن پہلے تو اسی ساب سے آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اب ان کا پیس تقریباً پیچھے پنتالیس سو یا پانچ ہزار چوزے کا فلاک جو ہے وہ ریمیننگ ہے اور ماشاءاللہ فلاک جو ہے وہ سارا ایکٹیو ہے اچھا ان کی جو فیڈ ہے وہ یوز ہو رہی ہے وہ پنجاب فیڈ کے نام سے مارکٹ میں اویلیبل ہے آپ کہیں سے بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے ڈیلر تقریباً ہر شہر میں موجود ہیں پنجاب فیڈ کے نام سے نو نمبر کی جو فیڈ ہے وہ یہ استعمال کر رہے ہیں اب اس میں گروور بھی آتی ہے اور سٹارٹر بھی آتی ہے گروور بھی لیکن پہلے دس سے بارہ دن تک جو آپ نے چلانی ہے وہ سٹارٹر ہوگی اور اس کے بعد جب تک آپ نے اپنا فلاک تیار کرنا ہے وہ آپ نے گروور فیڈ ہی چلانی ہے تو یہ بات لازمی ذہن میں رکھئے گا اس کے ساتھ ساتھ ان کے فلاک کی جو ویکسینیشن اور تھوڑا سا جو میں بیماری کا اٹیک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو ان کے فلاک پر آیا تھا ویکسین انہوں نے ساری پوری کی ہیں جو پہلی انڈی آئی بی کی پانچوے دن پر پھر اس کے بعد جو گمبورو کی دسویں بارہویں دن پر ہم کرتے ہیں اس کے بعد انڈی لسوٹا کی جو ستائی سٹھائیس دن پر کرتے ہیں ساری ویکسین انہوں نے پوری کی ہیں لیکن ان کے فارم پر دو تین بیماریوں کے اٹیک آئے تھے ان میں جو سب سے پہلا تھا وہ تھا کوکسی کوکسی کی بیماری کے اندر آپ کی جو بیٹ ہے برڈ کی اس میں بلڈ آئے گا تو اس سے آپ اس کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اور اس میں جو ڈرگ آف چوائس ہے جو میڈیسن آپ دے سکتے ہیں وہ ہے ایمپرولیم کے نام سے مارکٹ میں آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی ٹوٹ کا اس کے اندر جلتا ہے وہ حلدی اور دہی آپ فیڈ کے اندر مکس کر کے دیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو بیماری ہے کوکسی اس سے کافی حد تک جو ہے وہ اس سے شفاہ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جب لیٹر سٹیجز پہ کوکسی میں اس کے فارم کے اندر انٹرائٹس کا ایشو آ گیا تھا یعنی کہ جو اس کی آنتریاں تھیں وہ گلنا شروع ہو گئی تھی اندر سے ان میں سے بلڈ نکلنا شروع ہو گیا تھا تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ انٹیبائٹکس چلا سکتے ہیں اپنے شڈ کے اندر جس میں آپ ایموکسیسلین چلا سکتے ہیں نیومائسین چلا سکتے ہیں کوئی بھی اس میں سے جو اچھی انٹیبائٹک ہے وہ آپ اپنے فارم کے اندر چلائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹیبائٹکس ہیں ان کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ویٹامنز ہیں ویٹامن اے ڈی ای کے یہ لازمی اپنے فارم کے اندر چلنے چاہیے آپ کے تاکہ آپ کا برڈ جو ہے بیماری کے ساتھ ساتھ اس میں قوت مدافعت بھی آئے وہ اس سے لڑنے کے قابل بھی ہو اچھا اس کے ساتھ ساتھ فیڈنگ کا ہو گیا ان کی ویکسینیشن ہو گئی ان کی میڈیسن ہو گئی یہ جو شیڈ ہے تقریباً اس میں جو دس ہزار چوزہ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں اگر اس کو چالیس دن تک تیار کیا جائے لیکن اگر آگے دو مہینے یا تین مہینے تک لے کر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کا پانچ سے چھ ہزار چوزہ ہونا چاہیے اور ماشاء اللہ اس جو شیڈ کی جو انوائرمنٹ ہے باہر والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سائیڈوں پر فصلے ہیں کسی قسم کا اور کوئی شیڈ نہیں ہے تو بیماری کا اٹیک کم سے کم ہوتا ہے انس طرح کے شیڈز کے اندر تو جب بھی آپ پرچیز کریں یا کوئی بھی شیڈ رینٹ پر لیں تو ان چیزوں کو لازمی اپنے ذہن میں رکھا کریں تاکہ آپ کے فارم پر بیماری کا حملہ کم سے کم بہتا ہے باقی ہم ایزے ڈاکٹر ڈیفرنٹ فارمز پر وزٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اب جیسے ہی وزٹ جس فارم پر ہوا کرے گا اس کی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں گے اس میں جو بھی بیماری آئی تھی اس میں جو علاج ہم نے چلایا تاکہ اس میں جو نئے فارمر ہے ان کو رہنمائی مل سکے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا نئے ویورز چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ڈیفرنٹ فارمز کی اپڈیٹس آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آپ دوستوں کا فائدہ ہو سکے تو آج کی ویڈیو کے یہاں پر اختتام کرتے ہیں اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ